آئیے میں آپ کو سکھاؤں دس ایسے ورڈز جو لگنے سے ریلیٹڈ ہے یعنی آپ اپنے ڈیلی لائف میں اکثر اس طرح کے سینڈیسز بولتے ہیں جہاں آتا ہے لگنا جیسے موہ لگنا، برا لگنا، آنکھ لگنا، خراب نظر لگنا، پیر پر فل لگنا یا عادت لگنا ایسے دس ورڈز جو لگنے سے ریلیٹڈ ہے تو آئیے ایک ایک کر کے سیکھیں وہ سبھی دس سینڈیسز سب سے پہلا word ہے familiar جس کا مطلب ہوتا ہے موہ لگنا جیسے مان لیجی اگر آپ کو کہنا ہو اس سے موہ مت لگو تو اس سینٹینز کے لئے آپ کہیں گے don't be familiar to him یعنی اس سے موہ مت لگو اگر آپ کو کہنا ہو آپ کو اس آدمی کے ساتھ موہ نہیں لگنا چاہیے تو اس سینٹینز کے لئے آپ کہیں گے you should not be familiar to this man یعنی آپ کو اس آدمی کے ساتھ موہ نہیں لگنا چاہیے تو فرنس موہ لگنے کے لئے ہم بولتے ہیں be familiar میرا دوسرا ورڈ ہے get a sock جس کا مطلب ہوتا ہے دھکا لگنا جیسے مان لیجے اگر آپ کو کہنا ہو یا news سن کر اسی دھکا لگا تو اس sentence کے لیے آپ کہیں گے he got a sock to listen this news یعنی news سن کر یعنی خبر سن کر اسے ایک دھکا لگا تو فرنڈز جب کبھی بھی آپ کو کہنا ہو دھکا لگنا تو آپ بولیں گے get a sock آج کا میرا تیسرا ورڈ ہے take it ill جس کا مطلب ہوتا ہے برا لگنا جیسے مان لیجے اگر آپ کو کہنا ہو کیا آپ کو برا لگا تو اس sentence کے لیے آپ کہیں گے did you take it ill یعنی کیا آپ کو برا لگا اگر آپ کو کہنا ہو مجھے برا نہیں لگا تو اس sentence کے لیے آپ کہیں گے i didn't take it ill یعنی مجھے برا نہیں لگا تو امید ہے آپ کو یہ ورڈ سمجھ میں آیا ہوگا کہ take it ill کا مطلب ہوتا ہے برا لگنا آج کا میرا چوتھا ورڈ ہے dodge off dodge off کا مطلب ہوتا ہے آنکھ لگنا جیسے مان لیجی اگر آپ کو کہنا ہو کلاس میں اس کی آنکھ لگ گئی تو اس سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے see dust off in the classroom یعنی کلاس میں اس کی آنکھ لگ گئی جیسے میں کرسی پہ بیٹھا میری آنکھ لگ گئی تو اس سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے as i sit on the chair i dust off یعنی جیسے میں کرسی پر بیٹھا میری آنکھ لگ گئی اور پانچوہ ورڈے cast and evil آئی جس کا مطلب ہوتا ہے بری نظر لگنا یا خراب نظر لگنا جیسے مان لیجی اگر آپ کو کہنا ہو اسے بری نظر لگنے سے بچاؤ تو اس سینٹینس کے لیے آپ کہیں گے یعنی اسے بری نظر لگنے سے بچاؤ کسی نے میرے یوٹیوب چینل پر بری نظر لگا دیا ہے کیونکہ میرے پاس زیادہ views نہیں آ رہے ہیں تو اس سینٹینس کے لیے آپ کہیں گے یعنی کسی نے میرے یوٹیوب چینل پر بری نظر لگا دیا ہے جس کے وجہ سے مجھے زیادہ views نہیں مل رہے ہیں اگر آپ کو کہنا ہو میری بیجنس پر بری نظر نہ لگاؤ تو اس سینٹینس کے لیے آپ کہیں گے یعنی میری بیجنس پر بری نظر نہ لگاؤ اگلا ورڈ ہے بیر فروٹ جس کا مطلب ہوتا ہے پیر پر فل لگنا جیسے مان لیجی اگر آپ کو کہنا ہو اس آم کے پیر پر فل لگے ہیں تو اس سینٹینس کے لیے آپ کہیں گے یعنی اس آم کے پیر پر فل لگے ہیں یہاں میں نے بولا burn یعنی میں نے بیر کی جگہ بولا burn کیونکہ burn بیر کا تھرڈ فارم ہے چونکہ یہ سینٹینس پوفیک ٹینس کا ہے اس لیے مجھے تھرڈ فارم لکھنا پڑا آج کا میرا ساتوہ ورڈ ہے بی اڈکٹیڈ یعنی آدت لگنا جیسے مان لیجی اگر آپ کو کہنا ہو مجھے چائے کی آدت لگ گئی ہے تو اس سینٹینس کے لیے آپ کہیں گے آج کا میرا نوہ ورڈ ہے پارک ونز کار یعنی گاڑی لگانا اکثر آپ کو اپنی دیڈی لائف میں کہنا ہوتا ہے یہاں اپنی گاڑی لگا دو یا یہاں اپنی کار لگا دو اگر آپ کو کہنا ہو یہاں اپنی گاڑی لگا دو تو اس سینٹینس کے لیے آپ کہیں گے پارک یوکار ہے آئیے فرینڈز اب لاشٹ ورڈ دیکھیں فیل تھشٹی یا فیل ہنگری کا مطلب ہوتا ہے پیاس لگنا یا بھوک لگنا یعنی فیل تھشٹی کا مطلب ہوتا ہے پیاس لگنا اور فیل ہنگری کا مطلب ہوتا ہے بھوک لگنا جیسے مان لیجی اگر آپ کو کہنا ہو مجھے پیاس لگی ہے تو اس سینٹینس کے لیے آپ کہیں گے تو فرینڈز امید کرتا ہوں یہ سبھی ورڈز آپ کو بڑے شاندار طریقے سے سمجھ میں آئے ہوں گے پریکٹس کیجئے کیونکہ پریکٹس سے ہی پریکٹسن آتی ہے پھر ملیں گے کچھ اور اچھے لیسنز کے ساتھ تب تک کے لیے بائی پھر ملیں گے